بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوئرز ویڈیوٹیوب چینل کوکنگ ویڈ حفظہ آج ہم بنا رہے ہیں درائی کی سبزی تو سب سے پہلے فریم آن کر کے ہاف کپ آئل ایڈ کریں گے اور آئل کو اچھے سے گرم کر لیں گے آپ جب بھی پیاز ایڈ کریں تو آئل کو اچھے سے گرم کر کے پھر ایڈ کریں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو لارڈ سائز کی پیاز جنہیں میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے پیاز ایڈ کرنے کے بعد ہم دو سے تین منٹ تک پیاز کو میڈیم ٹو ہائی فریم پر پکا لیں گے پیاز کو جلانا نہیں ہے نہ ہی پیاز کا کلر گولڈن کرنا ہے نہ ہی براؤن کرنا ہے آپ نے بس پیاز کو اتنی دیر پکانا ہے کہ پیاز کا کلر جو ہے ٹرانسلویسنٹ ہو جائے پیاز جو ہے سوفٹ ہو جائے جب اس طریقے سے پیاز اچھی طریقے سے سوفٹ ہو جائے گی اس پوائنٹ پر آ کر اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیزڈ تو لیسن ادرک کا پیزڈ ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے ایک سے دو منٹ تک مزید پکائیں گے تاکہ لیسن ادرک کی جو سمیل ہے وہ اچھے سے ختم ہو جائے اگر آپ اس طریقے سے تورے کی سبزی بنائیں گے تو یہ بہت ہی احسان اور بہت ہی جلدی جو ہے بن کے تیار ہو جاتی ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اب پیاز جو ہے پوری طریقے سے سوفٹ ہو چکی ہے اب ہم اس میں اٹ کریں گے دو لارڈ سائز کے ٹیمارٹر جنہیں میں نے رفلی کٹ کر لیا ہے آپ چاہے تو ٹومیٹو پیسٹ بھی ہوس کر سکتے ہیں ٹومیٹو پیوری بھی ہوس کر سکتے ہیں اب ہم اس میں اٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ہری مرچوں کا پیزڈ سمپل آپ نے ہری مرچے لے کے ان کا اس طریقے سے پیسٹ بنا لینا ہے تو میں نے یہاں پہ لار مرچے ایڈ نہیں کری ہیں ہری مرچے اٹ کریں آپ مرچے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اب ہم اس میں اٹ کریں گے ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں اٹ کریں گے تو اگر آپ کو لال مرچے اٹ کرنے ہوں تو پھر ہم اس میں ہری مرچ اٹ نہیں کریں گے ہری مرچوں کا پیسٹ جو ہے وہ اٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے اب تمام مسالے اٹ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم نے اسے تب تک پکانا ہے جب تک کہ ٹیمارٹر جو ہے وہ اچھے سے گل نہیں جاتے ٹیمارٹر کی اور مسالوں کی اچھے سے بنا ہی نہیں ہو جاتی تو اب یہاں پہ آئل الگ ہو گیا لیکن ٹیمارٹر جو ہے وہ ابھی گلے نہیں ہے تو ساتھ ہی اب ہم اس میں اٹ کریں گے ٹیو ٹیبلی سپون پانی ہم اس میں صرف اتنا ہی پانی اٹ کریں گے پانی اٹ کرنے کے بعد ہم اسے ایک سے دو منٹ تک مزید جو ہے پھون لیں گے جب تک کہ آئل الگ نہیں ہو جاتا اور ٹیمارٹر جو ہے وہ اچھے سے سوفٹ نہیں ہو جاتے ورنہ پھر ٹیمارٹر سابت سابت جو ہے وہ موہ میں آئیں گے جو کہ اچھے نہیں لگیں گے اب ہم اس میں اٹ کریں گے ایک کلو ترائی تو ترائی میں نے سمپل اچھے سے دھو کے اس طریقے سے کٹ کر لیے نہ آپ نے زیادہ باریک جو ہے ترائی کو کٹنا ہے اور نہ زیادہ موٹا ہم اسے درمیانی سائز میں جو ہے کٹ لیں گے تو اب ترائی اٹ کرنے کے بعد ہم اسے ایک سے دو منٹ تک مسالے کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے تو ہم نے یہاں پہ ترائی کو اچھے سے مسالے کے ساتھ مکس کر لیا ہے اب ہم اسے کور کر کے سبزی بناتے ہوئے ہم پانی بلکل بھی نہیں اٹ کریں گے ہم نے پانی صرف تب ہی اٹ کیا تھا جب ہم نے مسالے کی بنائی کی تھی اب ہم اسے مزید پانچ منٹ تک کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے اب یہ ترائی کی سبزی جو ہے وہ آپ دیکھیں اچھے طریقے سے گلچو کیے اور آئل بھی جو ہے لگ ہو گیا ہے اب ہم اس میں اٹ کریں گے ہاف ٹی سپون زیرا پاوڈر اگر آپ کے پاس زیرا پاوڈر نہیں ہو تو آپ ثابت زیرا بھی اٹ کر سکتے ہیں یہ اس کی بہت اچھی جو ہے اس میں لائے گی تو بس ہم نے اسی لیے اس میں زیرا پاوڈر اٹ کیا تاکہ اس میں سے پیاری سی مہکہ ہے اب یہ ہماری ترائی کی سبزی جو ہے بلکل بن کے ریڈی ہو چکے اب ہم اسے ریش آؤٹ کر لیں گے بہت ہی آسان اور بہت ہی جلدی جو ہے بن کے تیار ہوتی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی گے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کامنگ کریں انشاءاللہ آپ سے بہت جلدی ایک نئی ریسپی ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے جزاک اللہ خیر اللہ حافظ